اسلام علیکم گائز اس وقت موجود ہے منٹو کبری بزار کلی نمبر چھے نیر محمدی مزید فیصل آباد النور لیس سینٹر اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے لیسو کی ورائیٹی ہے یہ دکھئے گا آپ یہ ایمبرائٹوری کی لیس ہے ٹھیک ہے یہ دس گز ہوگی ستاری سیکوس والی ٹھیک ہے یہ آپ کو مارکٹ سے جو ملے گی تقریباً ڈائی تین سو روپے گز ملے گی ہمارے سے آپ کو ساٹھ روپے گز ملے گی ٹھیک ہے یہ پیک دس گز کا ہوگا یہ چھے سو روپے کیا کو ملے گی اس کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس کلر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فائن کوالٹی کے اندر ہے اس کی سیل بھی اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اور دکھاؤں اس میں اور ڈیزائن دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھئے گا یہ پیچیس بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو تین سو اسی روپے کا ملے گا سات گز ہوگا اس کے اندر یہ آپ دیکھئے گا مارکٹ کے اندر یہ دو سو سے پلس کا یہ پڑھتا ہے گز ہمارے سے آپ کو تقریباً پچاس سے کامل روپے میں یہ گز ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی تقریباً پندرہ سے بیس کلر ملیں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ میڈ آپ کو لیسے دکھاتا سٹونز والی جو کہ بہت زیادہ پیاری بنی ہوئی ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہینڈ میڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نو سو پچاس روپے کی آٹھ گز ملے گی تقریباً ایک سو بیس روپے گز یہ آپ کو پڑھے گی مارکٹ میں تین سو سے پلس کی یہ گز ہے اس کے ساتھ یہ دیکھے گا یہ آپ کو ساتھ سو روپے کی ملے گی آٹھ گز یہ آپ کو پڑھے گی تقریباً نبی روپے کی یہ گز پڑھے گی مارکٹ کے اندر دو سو روپے یہ سیل ہو رہی ہے یہ ہمارے سے آپ کو ہول سیل پر ورائٹی ملے گی اس کے ساتھ وہ ڈبٹو کے جو پلو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ روپے کے چار پیس چار پیس ہوں گے ایک سو ساٹھ روپے کے چالیس روپے کا آپ کو پڑھے گا مارکٹ کے اندر سے سو روپے کا ایک پیس آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹل کے بٹن وغیرہ جو کہ کافی زیادہ اس میں دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ روپے کے بارہ بیس جس کا مطلب ہے یہ آپ کو چودہ روپے کا پڑے گا مارکٹ میں یہ پچاس روپے کا سیل ہوتا ہے اتنا زیادہ مارجن ہے اس کے اندر پرچون والے جو ان سے پچاس روپے کا یہ پر بٹن ایک سیل کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سے آپ کو چودہ روپے کا پڑے گا اس میں بارہ پیس ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اور دکھاؤں یہ ہینڈ میٹ سموسی بنی ہی ہے یہ آپ دیکھئے گا یہ ٹیشو کی بنی ہی ہے یہ اس کے کلر فول ہیں اس میں تقریباً سات سے آٹھ کلر ہوں گے یہ آپ کو دو سو بیس روپے کی ملے گی ہمارے سے اور مارکٹ کے اندر یہ تقریباً سو روپے گھر سیل کرتے ہیں اسی روپے گھر سیل کرتے ہیں ہمارے سے آپ کو تقریباً بیس سے بائیس روپے کی گھر پڑے گی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ فلاور بنے ہوئے ہیں بہت پیارے سے ہینڈ میٹ فلاور ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نوی روپے کے چھے ملے گے پندرہ روپے کا آپ کو پڑے گا اور مارکٹ کے اندر یہ چالیس پچاس روپے کا یہ ایک سیل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پلوں والی جو بٹوں کے پلوں پر چلتی ہے ورائٹی وہ دیکھے گا بہت پیاری سی ورائٹی ہیں ایک یہ ڈیزائن ہے اس میں ساتھ کلر ہیں ایک یہ ڈیزائن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ڈبا رنگ بنا ہوا ہے یہ ہارڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تین سو اسی روپے کا ملے گا تین ڈوبٹوں کے پلوں ہوں گے ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں یہ تقریباً سو سے پلس کی یہ گھر سیل ہوتی ہے ہمارے سے آپ کو تقریباً چالیس روپے گھر سیل ہوگی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ڈوبٹوں کے یہ جو کہہ کہتے ہیں فراکو وغیرہ پر یہ ٹسل سے لگتے ہیں ٹسل ڈوری ہوتی ہے میں یہ آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دو سو روپے کا پیکٹ ملے گا ہمارے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دکھائیں یہ آپ کو ملے گا دو سو روپے کا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈوبٹوں کی لحظ دکھاتا ہوں جو ڈوبٹوں کے چارہ تراث لگتی ہیں یہ ڈوری بنی ہوئی ہے سمو سا لیس یہ آپ کو سو روپے کا پیکٹ ملے گا اس میں ہوگی سولہ گھر دو ڈوبٹوں پر ایز ہی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی پندرہ سے بیس کلر ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو کنے لیس دکھاتا ہوں داگے والی آپ یہ دیکھے گا یہ آپ کو ایک سو بیس روپے کی ملے گی سولہ گھر تقریباً اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ روپے کی آپ کو پوڑے ڈوبٹے پر یہ لگ سکتے ساتھ آٹھ روپے کی گھنس بڑھے گیا آپ کو اس کے ساتھ یہ دیکھے گا یہ شموس کے ہینڈ میڈ لیسے ہیں یہ آپ کو میں ایک کھول کی بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گی پانچ سو پچاس روپے میں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ فلاور دکھا رہا ہوں یہ ٹیشو کے بنے ہوئے لوگ میں فلاور اس کی کلر سکیم دیکھئے گا یہ دیکھے گا تقریباً ساتھ سے ستر کلر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ کلر جو لگے میں یہ آپ کو نوی روپے کا ملے گا چھ پیس ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک پیس پڑے گا یہ آپ اس کے کلر سکیم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں پشم یہ ٹھیک ہے یہ دل والے فلاور بنے ہوئے ہیں ہی شیشہ یہ اس کے اندر میرر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے Past są جس کے بھی ہیں تقریباً 20-22 کلر ہے اس کے یہ آپ کو ایک سو دس کا ملے گا ٹھیک ہے یا میں چھے میسے ہوں گے اس کے ساتھ دیکھیں کروچے کے بننی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہینبھیڈ یہ اس کے بھی تقریباً بیس پس کلر ہے یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف ہسی روپے کا یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے یہ فریلیس یہ بہت ہی پیاری لیس ہے اور اس کے بیس کلر تقریباً یہ آپ کو دو سو چالیس روپے کی ملے گی آٹھ گز اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نلکی ہیں یہ نلکی کا پیکٹ دیکھیں گا اس میں سو پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے سو پیس ہے یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف پانسو پچاس روپے کا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں بٹن ہوگے ہمارے پا یہ شموز کے بٹن جو بنے ہوتے ہیں گولی بٹن ہم بھی کہتے ہیں شموز کے بٹن بھی کہتے ہیں یہ تقریباً چاریس سے بیالیس کلر ہمارے پاس ایک پیکٹ کے اندر سو پیس ہے ایک پیکٹ کے اندر سو پیس ہے صرف آپ کو ایک سو بیس روپے کا ملے گا ایک روپےہ بیس پیسے کا آپ کو یہ پڑے گا اس کے ساتھ یہ دیکھے گا یہ ستاری لیس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہینڈ میٹ ستاری لیس ہے یہ اس کے تقریباً ساتھ سے آٹھ کلر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ آٹھ کلر لگے ہیں انٹیک شیڈے ہوتی ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو صرف ملے گی تین سو روپے کی آٹھ گرز اس کے ساتھ میں آپ کو دکھتا ہوں میڈیم لیس شیٹل میں شیٹل کی ورائٹی ہے کافی زیادہ یہ دکھیں یہ چلتی ہیں یہ آپ کو ملے گی دو سو نویر بے کی چودہ گرز اس میں پینتیس پینتیس کلر ہیں یہ ڈیزائن علاق گیا یہ علاق گیا ہے ٹھیک ہے فائن کوالٹی ہیں اس کے اندر تو یہ پینتیس کلر ہوں گے آپ کو دو سو نویر بے کی ملے گی جس کا مطلب آپ کو اکیس روپے گز پڑے گی مارکٹ اندر چالی سے پچاس روپے کی پر گز یہ سیل ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بارڈر دکھاؤں یہ دیکھے گا یہ ایک سو تیس روپے کا بارڈر ہے تیرہ روپے کا آپ کو پڑے گا تو مارکٹ Tamii بے کی جانا تکریباً اس کے ساتھ میوم دیکھ سکتے ہیں پلاو دیکھئے جاتی باڈر ہمی PK یہ سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار ڈیزائن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں بیش مار ڈیزائن ہے یہ آپ کو ایک سو ساٹھ不ے کا ملے گا چار پیس ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ بہت پیاری لیسا یہ آپ دیکھیں اگر یہ آپ کو ملے کی دو سو ساٹھ روپے میں صرف ٹھیک ہے یہ چھبیس روپے کی گھر پڑے گی مارکٹ میں ساٹھ سے ستر روپے یہ سیل ہوتی ہے بھائی بارہ کلر ہے اس کے اس کے ساتھ اس سے بڑا جو سائد ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں گا گور سے دیکھیں گا یہ آپ کو ملے گا صرف ساٹھ چار سو روپے کا دس گھر پانتالیس روپے گھر پڑے گا سو روپے سے پلس یہ مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو انڈین ورائٹی دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ بارڈر یہ بہت پیارا بارڈر بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ انڈین ہے یہ دس گھر ہوگا یہ صرف آپ کو ایک زار پچاس روپے کا ملے گا یہ اس کے ہے یہ کلر سب لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر لگے ہیں اس کے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے گا یہ بھی انڈین لیہ ہے بارڈر بنا ہوئے بہت پیارا دس گھر ہوگا گولڈن شیڈ ہے صرف اس میں ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا ساتسو روپے کا دس گھر سات ستہ روپے گھر پڑے گا مارکٹ میں دوسو روپے کا یہ گھر سیل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے یہ دوسو روپے کیا آپ کو ملے گی دس گھر اور اس کے دیکھے گا ویلوٹ انڈین انڈین آئیے انڈین لیسے چھے سو پچاس روپے کیا ملے گی دس گز اور یہ جو سیل ہے جو مارکٹ میں اس کی سیل تقریباً وان ففٹی سے پلس کی ہے پینسٹ روپے کیا کو گز پڑے گی ہے یہ ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹی ڈیزائن ہے ویلوٹ کا یہ انڈین ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ ستاری والی انڈین لیسے بنی ہوئی ہے یہ بھی چھے سو پچاس روپے کا دس گز ہے پینسٹ روپے کی گز پڑے گی یا کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا پینسٹ روپے کی گز پڑے گی مارکٹ میں دو سر پر اس کی سیل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار یہ ڈیزائن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انڈین ورائٹی میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ آگے آجا کو پائپنگ کی بے شمار ورائٹی ہیں ہمارے پاس یہ ڈوریوں وغیرہ کی بے شمار ورائٹی جو ڈوبٹو وغیرہ پر یہ چل لگ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار ورائٹی ہیں یہ ڈیزائن لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں جو ہے یہ تقریب ہے بیس تیس روپے گز سیل ہوتی ہے ہمارے سے ساتھ آٹھ روپے کی گز سے لے کر دس روپے گز تک اس ڈوریوں میں ورائٹی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک سو تیس روپے کی سولہ گز آپ کو آٹھ روپے کی گز پڑے گی ساتھ آٹھ کلر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ دیکھئے گا اس میں یہ کلر پھولا سبھی ہمارے پھلٹوں میں لوگ بہنگ جس کا مطلب آپ کو ساتھ سے آٹھ روپے کی گز مارکٹ سے ہماریں صاحب، آٹھ روپے گز پڑے گی اور مارکٹ میں بیس تیس روپے سیل ہوتیں اب یہ فین سی پلٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیس والا پلٹا بنا ہوگا ہے پائپنگ بنی ہوئی ہے یہ ہمارے ساتھ کو ایک سو پچاس روپے کا ملے گا سولہ گز آپ کو نو روپے کا پڑے گا مارکٹ میں جو اس کی سیل ہے وہ تیس روپے سے چاریس روپے گز ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سادی پائپنگ وغیرہ بھی بے شمار کلر لگے تقریباً 100 پلس کلر لگے ہوئے اس کے اور اس کے ساتھ یہ آگے آپ تسل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دوری تسل وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بے شمار ڈیزائن ہے ان میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو تقریباً ساتھ ستر اسی نوے سو تقریباً ساٹھ روپے سے لے کر سو روپے تک ان کی یہ سیل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پلو میں ورائٹی دکھا رہا ہوں آپ پلو میں ورائٹی دیکھئے گا بے شمار میرے پاس پلو میں ورائٹی پڑی ہوئی ہے جیسے کہ یہ آپ کو میں یہ دکھا سکتا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو صرف دو سو بیس روپے کا ملے گا آٹھ گز تین ڈو بٹوں کے پلو ہیں یہ سبتر روپے کا گز تقریباً آپ سبتر سے پیچاتر روپے کا ایک ڈو بٹے کا پلو بڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو پچاس روپے کا ان میں ساتھ کلر ہوں گے اسی طرح میں آپ کو یہ دیکھاؤں گا یہ دیکھے گا یہ بہت پیرا پلو بنا ہوا ہے پلو کے اندر ہمارے پاس بے شمار ورائٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی دیکھاؤں یہ دیکھئے گا بہت ہی پیارا ڈیزائن بنا ہوا ہے اسی طرح یہ بے شمار ورائٹی لے گئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اور جو دکان کا ڈریس ہے منٹ کمری بزار گلی نمبر چھے نیر محمدی مسجد فیصلہ آباد النورلہ سینٹر اوکے اللہ حافظ